The Candy Tree کینڈیز والا درخت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے فاکسی ایک دن وہ جاتی ہے کھانا ڈھونے کے لئے ہر جگہ پھرتی پھرتی ایک دم سے اس کی نظر ایک بہت لمبے درخت پر پڑتی ہے بہت انچا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خاص بات اس درخت پر کینڈیز لگی ہوتی ہیں چاکلٹس لگی ہوتی ہیں اور لومڑی کہتی ہے یہ تمہیں ضرور کھاؤں گی اور وہ بھاگ جاتی ہے جیسی وہ بھاگ کے درخت کے پاس پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے درخت تو بہت انچا ہے لیکن اس کی اوپر ایک کینڈیز اور چاکلٹس سے بھری بھی باٹل لٹک رہی ہے کہتی ہے واہ بھائی یہ تمہیں ضرور کھاؤں گی اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ میں جمپ کر کے اس درخت کے اوپر چڑ جاؤں گی اور پوری باٹل خود لے لومڑی اور اس میں سے یم یم چاکلٹس نکال کے کھاؤں گی اس میں ڈیفرنٹ کالرز ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈیفرنٹ فلیورز کی چاکلٹ تھی ابھی لومڑی یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے اسے خیال آتا ہے کہ مجھے جلدی سے اس باٹل کو نیچے اتارنا پڑے گا تاکہ میں چاکلٹس کھا سکوں اور بغیر دیر کی یہ وہ چھلانگیں لگانا شروع کرتی ہے ایک دو تین پہلے سے بھی زیادہ زور سے وہ جمپ لگاتی ہے اور اس باٹل کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ درخت اتنا انچا ہوتا ہے آخر کار جب اسے پت سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ درخت بہت انچا ہے تو کہتی ہے چھوڑو یہ ضروری خراب کینڈیز ہیں یہ دیکھنے میں بڑی گندی لگ رہی ہیں آئیم شور کہ یہ بہت ہی گندہ ٹیسٹ ہوگا ان کا فاکسی کا یہ سارا تماشا پاس ہی بیٹھے اس کے دو فرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں جب فاکسی تھکھار کے بیٹھ جاتی ہے تو اس کا دوست فلافی اسے کہتا ہے رینے دو فاکسی یہ چاکلٹ کا درخت بہت انچا ہے تمہارے سے نہیں نیچے اتریں گی چاکلٹس تم رہنے دو فلافی کی یہ بات سنکے فاکسی کہتی ہے اوہ نہیں نہیں اتنا انچا تو نہیں ہے میں تو آرام سے چاکلٹس اتار سکتی ہوں لیکن ابھی یہ بہت کروی ہے اس لیے میں چاکلٹس کھانا ہی نہیں چاہا رہی جب یہ میٹھی ہو جائیں گی تب میں سوچوں گی تب میں اتار کے آرام سے کھا بھی لوں گی یہ کہہ کہ فاکسی ٹرن اراؤن کر کے چل پڑتی ہے اپنے گھر کی طرف اور دل ہی دل میں سوچی ہوتی ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں چاکلٹس اتار کے کھا سکتی جب فاکسی چلی جاتی ہے تو بیری بیر کہتا ہے ہاں فائدہ کیا ہوا فاکسی کو اگر ہمارے ساتھ ملک کی پلین بناتی تو ہم کینڈیز اور چاکلٹس اتار لیتے لیکن فاکسی تو چاکلٹس کی برائیاں کر کے اور جھوٹ بول کے چلی چالو خیر ہے آؤ ہم میند کر کے چاکلٹس اتاریں جو چیز ہم لے نہیں سکتے اس میں ہم ہمیشہ برائیاں کرتے ہیں بہت برائی کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے ہارڈ ورگ کرنا چاہیے تاکہ وہ چیز ہم لے سکیں آئی ہوپ یو لیکت سٹوری لائکن سبسکرائب فر مور سٹوریز یہ کہانی ہے دو ٹرٹلز کی ایک کا نام تھا رافائل ہائی میں رافائل ہوں اور میں آج آپ کو اپنے بہت سپیشل فرین سے ملا دا ہوں ڈانو ٹرٹلو ادھر آؤ ہری اپ ڈانو ٹرٹلو بھاگا بات ہے ہی رافائل کیا حال ہے ہائی گائز میرا نام ہے ڈانو ٹرٹلو اور میں رافائل کا بہت اچھا فرین ہوں ہم دونوں بہت کھیلتے ہیں اپس میں دونوں بہت اچھے فرینز ہوتے ہیں لیکن ڈانو ٹرٹلو کا ایک پرابلم ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آجاتا ہے کبھی کبھی اور پھر وہ اپنے ورڈز یوز نہیں کرتا بلکہ وہ دوسرے کو مارنا شروع کر دیتا ہے رافائل نے ڈانو ٹرٹلو کو کافی دفعہ سمجھایا کہ ڈانو ٹرٹلو کسی کو مارتے نہیں ہیں اپنے ورڈز یوز کرتے ہیں ایک دن رافائل اپنا بہتی سپیشل ڈراغن ٹرٹلو لے کے آتا ہے اپنے فرینڈ کو دکھانے کے لیے اور پھر وہ ڈانو ٹرٹلو کو بلاتا ہے ہی ڈانو ٹرٹلو یہ دیکھو ہاں بولو کیا بات ہے رافائل یہ میرا بہت سپیشل ٹرٹلو ہے اسے آپ ٹچ نہیں کر سکتے اس کو دیکھو یہ خراب ہو جائے گا نہیں یہ مجھے دو ڈانو ٹرٹلو کہتے ہیں نہیں ڈانو ٹرٹلو میں آپ کو نہیں دوں گا ڈانو ٹرٹلو کہتے ہیں نو میں آپ کو ماروں گا اور ڈانو ٹرٹلو زور سے ایک پنچ لگاتے ہیں رافائل کو اور اس کا ٹوئی اس کا چھین لیتا ہے اور پھر ڈانو ٹرٹلو رافائل کا ٹوئی لینے کے بعد اسے کہتے ہیں ہاں 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 میں نے تو آپ کا ٹوئی آپ سے لے لیا یہ تو مجھے بہت پسند ہے رافائل کو پارک کو سا چھڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں آپ سے نہیں بات کر میں بھی آپ کو مار سکتا ہوں لیکن مجھے مارنا پسند نہیں ہے اور رافائل چلا جاتا ہے ڈانٹیلو کو چھوڑ کے نیکسٹ مورننگ ڈانٹیلو رافائل سے کھیلنے کے لیے پھر سے پارک میں آتا ہے لیکن اس دفعہ رافائل تو پارک میں ہوتا ہی نہیں ہے ہی ڈانٹیلو کہتا ہے رافائل کہاں پہ چلا گیا رافائل کہاں پہ ہو آو کھیلیں مجھے لگتا ہے میں اس کو ڈھونتا ہوں یہ کہتا ہوا وہ چلا جاتا ہے جب ڈانٹیلو پارک میں گھومتا گھومتا کسی اور جگہ جاتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ رافائل تو اپنے ایک نیو فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوئے اور باتیں کر رہا اور کھیل رہا ہے تو تب جہاں کی ڈانٹیلو رافائل کو کہتا ہے رافائل آپ کہاں پہ تھے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کھیلنے کی لئے لیکن مجھے اب نظر نہیں آئے لیکن رافائل کہتا ہے گو اووے میں تم سے بات نہیں کر رہا آپ نے مجھے ہٹ کیا مجھے مار ہے میں آپ سے نہیں کھیلوں گا میں نے اپنا نیو فرینڈ بنا لیا یہ کہہ کہ رافائل چلا جاتا ہے تو رافائل کا نیو فرینڈ سپائی کی ڈانٹیلو کو آواز دیتا ہے اور اسے بلاتا ہے وہ کہتا ہے ہاں بولو سپائی کی تو سپائی کی کہتا ہے ڈانٹیلو کو کہ رافائل تمہارے سے بہت ناراض ہے آپ کو اس کو نہیں مارنا چاہیے تھا آپ کو اپنے ورڈز یوز کرنے چاہیے تھے اب جاؤ جا کے اسے سوری کرو اور ڈانٹیلو کہتا ہے اوکی میں جا کے اسے سوری کرتا ہوں کیا وہ مان جائے گا سپائی کی کہتا ہے ٹرائی کر لو اور وہ چلا جاتا ہے ڈانٹیلو بھی اس کے پیچھے فالو کرتا کرتا رافائل کو آوازیں دیتا ہے جب رافائل آتا ہے تو ڈانٹیلو اس کو کہتا ہے رافائل ایم ریلی ریلی سوری میں آپ کا پلیز پھر سے فرینڈ بن جاؤں میں آپ کو نہیں ماروں گا رافائل کہتا ہے نو یہ بہت بری بات ہے آپ کو اپنے ورڈز یوز کرنے چاہیے تھے اور میری مرضی میں آپ کو اپنا ٹوئی نہ دوں بے شک but you cannot hit me you cannot you cannot hit anyone keep your hands yourself رافائل کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ ڈانٹیلو کا پھر سے فرینڈ بن جاتا ہے سی فرینڈز آپ کو کیا سمجھ آئی کہ اپنے ہاتھ نہیں یوز کرنے چاہیے keep your hands to yourself اگر کسی سے کوئی بات کہنی ہے تو اپنے ورڈز یوز کریں ہاتھ نہیں ورنہ ہمارا کوئی فرینڈ نہیں بنے گا اگر ہم کسی کو ماریں گے so no hitting no hitting no hitting اور اس طرح رافائل مائک ڈانٹیلو اور سپائی کی تینوں فرینڈز بن جاتے ہیں اور ڈانٹیلو دوبارہ کبھی نہیں مارتا کسی کو اپنے ورڈز یوز کرتا ہے they sing together they play together they jump together اور وہ سارے آپس میں بہت فن کرتے ہیں thank you for watching i hope you like the story so moral of the story use your words and keep your hands to yourself ninja turtles dinosaur یہ کہانی ہے دو نینجا ٹرٹلز کی جن کا ایک پیٹ ڈانیسور ہوتا ہے ڈانیسور ٹرائسیرہ ٹاپس اس کا نام ہوتا ہے ڈانو تو ایک دن دونوں ٹرٹلز ریفائل اور ڈانٹیلو ڈانو کو لے کے مر کے جاتے ہیں دونوں ڈانو کے ساتھ ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں ابھی تھوڑی دور ہی جاتے ہیں کہ ان کا فرینڈ رابی انہیں ملتا ہے اور کہتا ہے ہو 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 لک ایو گائز آپ دونوں تو کتنے سلی ہو اتنا بڑا پیٹ ڈانیسور رکھنے کا کیا فائدہ جب اس کے اوپر بیٹھنا ہی نہیں ہے اتنی دور کیوں میند کر کے وک کر رہے ہو اس کے اوپر بیٹھ جاؤ دونوں رابی کی یہ بات سن کے ڈانٹیلو کہتا ہے ہی رافائل میرے خیال سے رابی ٹھیک کہہ رہا ہے ہم دونوں بہت سلی لگ رہے ہیں کیوں نہ ہم دونوں ڈانو کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے رافائل اور ڈانٹیلو بگ جمپ لگا کے ایک اونچی سی چھلانگ لگا کے ڈانو کے اوپر اور سلولی سلولی ڈانو چلتا چلتا ڈانٹیلو اور رافائل مارکر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ابھی وہ تھوڑی دور جاتے ہیں کہ ان کو ان کا ایک اور دوست نظر آ جاتے ہیں شائنی ٹیتھ پیر اور وہ کہتے ہیں ہی 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 رافائل اور ڈانٹیلو تم لوگ کتنے پاگل ہو کتنے کریزی ہو دونوں اپنے ڈانو کے اوپر بیٹھے ہو تمہارا ڈانو تو بیمار ہو جائے گا تم لوگ کتنے کروئل ہو تم دونوں کو ایک ساتھ اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے ایک بندہ اس کے ڈانو کے اوپر بیٹھے اور دوسرا ووک کرے اور پھر سوچ کرو دیکھو ٹرٹلز میں تم دونوں کا دوست ہوں میں چاہتا ہوں تمہارے لوگ کروئل ناک ہیں اس لئے میری بات مانو رافائل شانی ٹیتھ بیر کی بات مان کے ڈانٹیلو کو کہتا ہے ہی ڈانٹیلو میرے خیال سے شانی ٹیتھ سعی کہہ رہا ہے میں اوپر بیٹھتا ہوں تم ووک کرو پھر ہم تھوڑی دیر بعد ٹرن سوچ کر لیں گے ورنہ لوگ ہمیں کہیں گے ہم بہت بے رحم ہیں اور جی دونوں دوست ایسے ہی کرتے ہیں اب رافائل ڈانو کے اوپر اور ڈانٹیلو ساتھ ساتھ ووک کر کے مارکٹ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی دونوں ٹرٹلز تھوڑی دور اور چلتے ہیں کہ ان کو کی آواز آتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کا جراف فرینڈ جیف نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹرٹلز کم ہیر یار آپ دونوں یہ کیا کر رہے ہو اتنی دور سے ووک کرتے آ رہے ہو لوگ کیا کہیں گے اپنے ڈانو کی اوپر کچھ تو رحم کرو اس کو بھی بریک دے دو ایسا کرو اپنے ڈانو کو اٹھا لو تاکہ اس کو بھی ریسٹ ملے اور باقی سب لوگ کہیں کہ دیکھو ٹرٹلز کتنے اچھے ہیں جو اپنے پیٹ کو گود میں اٹھا کے جا رہے ہیں دونوں نینجا ٹرٹلز کو جیف کی بات بہت پسند آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور لو جی وہ دونوں اپنے سر پہ اپنے ڈانو فرینڈ کو اٹھا کے واک کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تھوڑی دوری جاتے ہیں تو رافائل کہتا ہے اوہ ڈانو ٹیلو یہ تو بہت ہیوی ہے میرا تو سر ٹوٹ رہا ہے ڈانو ٹیلو کہتا ہے یار رافائل میں بھی بہت تھک رہا ہوں اور دوستو تھکنے کی بات بھی ہے ڈانو سور کتنا بڑا ہوتا ہے اور ٹرٹلز تو چھوٹے سے اور اتنا ہیوی ہوتا ہے ڈانو سور لیکن لوگوں کی بات سن کے وہ ٹرٹلز اپنے پیٹ ڈانو سور کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں ابھی تھوڑی دور جاتے ہیں ایک بریج آتا ہے بریج کو کرس کرتے کرتے وہ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں تھک جو جاتے ہیں اور بریج کے نیچے ہوتا ہے ایک ریور ڈیپ ریور اور کیا ہوتا ہے ایک دم سے بریج میں اسے کیڑ کیڑ کی آواز آتی ہے ٹرٹلز ڈس بیلنس ہوتے ہیں اور ڈائنس آر ریور کی اندر اور اس طرح ٹرٹلز کا پیٹ ڈائنس آر ریور میں سوئم کرتا کہیں اور چلا جاتا ہے دور کھڑے ہوئے ان کا ایک دوست سپائی کی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ٹرٹلز کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے دیکھو دوستو یہ تم لوگوں نے کیا کیا اگر تم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ڈائنوں کو لے کے مار کے جانا ہے اور تم دونوں نے ووک کرنی ہے تو ویسے ہی کرتے ہیں تم نے کیوں دوسروں کی بات سن سن کے چینج کرتے رہے اپنی آئیڈیا کو اور اس سے کیا فائدہ ہوا تمہارا ڈائنس آر ریور میں چلا گیا اب تمہارے پاس کوئی پیٹ نہیں ہے اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں ہم یہ سیکھتے ہیں دوسروں کی باتیں سن کے اپنی آئیڈیا کو چینج نہیں کرنا چاہیے ہم ہمیشہ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے صرف جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ ہی کرنا چاہیے اوکے نیکس ٹام یہ بات مد بھولا ہلو دوستو کیا آپ میری مدد کریں گے ایک ٹریجر باکس کھولے میں ٹریجر باکس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ٹرین کی ریس کرنی پڑے گی اور ٹرین چلے گی ماجک ورڈز کے ساتھ وہ ماجک ورڈز میں نے اپنے سارے فرینڈز کو سکھایا میں آپ کو بھی سکھاؤں گا آپ میں اور ہم سب مل کے ماجک ورڈز بولیں گے اور ٹریجر باکس تک پہنچ گے اس کو کھولیں گے ہاں میری دوستو کیا آپ سب تیار ہیں بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمن ہر رحمن نرہیم نرہیم بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمن نرہیم مرحیم محمد رسول اللہ ب ресوالوم برگوات برگوات ان علاو یوا برگوات مجمو니까 ان تخرج انتر هاگ اتبوو ان تخرج ان مصیمی روز آنید ان تخرج جلون بن برگوات برگوات انتر tie شکریہ کی ماجک ورڈز بولیں گے اور ٹریجر باکس تک پہنچ کے اس کو کھولیں گے ہاں میری دوستو کیا آپ سب تیار ہیں بسم اللہ بسم اللہ حر رحمان حر رحمان نرہیم بسم اللہ بسم اللہ حر رحمان نرہیم 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 لا الہ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ لا الہ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد 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 تھا محمد جراف اس کے ساتھ شیئر کر کے کھیلنا شروع ہو گیا جراف بولا تینکیو تیڈی فر شیئرنگ میں آپ کا فرنڈ بن گیا ہوں تھوڑی دیر بعد ایک ٹائگر آیا اس نے کہا خرگوش کو ہی رابی میں آپ کے ساتھ کھیل لوں اور رابی نے کہا نو اور پھر بیر بولا آؤ ٹائگر میرے ساتھ کھیلو میں شیئر کرتا ہوں اپنے ٹائز اور ٹائگر جا کے بیر اور جراف کا فرنڈ بن گیا ٹیڈی کی تین فرنڈ بن گئے اور رابی اکیلا اپنے کھیلونے سے کھیلتا رہا تھانکیو ٹیڈی فر شیئرنگ ویڈ می میں اب آپ کا دوست بن گیا ہوں تھوڑی دیر بعد ان کی ایک اور ڈاگی فرنڈ آئی اور اس نے پھر سے خرگوش کو کہا رابی میں آپ کے ساتھ کھیل لوں اور رابی کا وی آنسر اور وہ جا کے جراف جراف، ٹائگر اور بھالو کے ساتھ کھیلنا شروع گئی اور ان کی دوست بن گئی وو فو تینکیو ٹیڈی میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تینکیو میں آپ کی فرنڈ بن گئی ہوں اور پھر شیئنی ٹیتھ ٹیہر آیا اور رابی کیوں کہنے لگا رابی کیا کرنے لگا رابی نبال lite رابی نے کہا نو میں نے تو کسی سے نہیں شیئر کرنا اور شیئنی ٹیہ które نے بھی ٹیڈی کو اور اس کے فرنز کو جوائن کیا ہی 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 تینک یو ٹیڈی میں آپ کا دوست ہوں جب رابی نے دیکھا کہ ٹیڈی کے اتنے زیادہ دوست بن گئے ہیں تو اس نے توتے کو بلایا اور توتے کو کہا ہی توتے ادھر آؤ ہمارے میرے ساتھ کھیلو گے میرے ٹوئی کے ساتھ لیکن جب توتے نے دیکھا کہ ٹیڈی کے اتنے زیادہ دوست ہیں اور سب آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں اور مزہ کر رہے ہیں تو وہ بولا رابی میں تو جا کے ٹیڈی کے ساتھ کھیلوں گا شکریہ تمہاری بلانے کے لیے لیکن میں تو جا کے باقی سب کے ساتھ شیئر کر کے کھیلوں گا ٹیڈی کے اتنے دوست کیونکہ وہ بہت اچھا ہے اور نائس ہے اور سب سے شیئر کرتا ہے میں تو اسی کے ساتھ کھیلوں گا جب رابی نے دیکھا کہ ٹیڈی کے اتنے دوست تو اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سب کے پاس گیا اور ان سب سے کہا مجھے معاف کر دو میرا ٹائی سے شیئر کر کے میرے ساتھ کھیل لو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میں اب سب کے ساتھ شیئر کر کے کھیلا کروں گا سب نے رابی کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ مل کے کھیلنا شروع ہوگا تو اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ شیئرنگ is caring شیئر کرنا بہت اچھی بات ہے سب سے مل کے کھیلنا چاہیے اور لڑائی نی کرنی چاہیے شیئر کرنا بہت اچھی بات ہے